بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الامران میں اللہ تعالیٰ کا اشار ہے کہو اے اللہ اے اقتدار کے مالک تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے تمام تھر بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب پہلی بار ہنڈر ڈیز ایلینڈا دینے کی بات کی تھی تو ہمارے دوستوں نے ہمیں وان کیا کہ آپ اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو پسا رہے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھے لیکن ہم اپنے لیے یہی چاہتے تھے ہمارے لیے ترقی کی بنیاد رکھنا اور اپنے لیے درست سمت کا انتخاب پولٹیکل سکورنگ یا سیاسی نمبر بنینا سے زیادہ اہم تھا ہمیں علم تھا کہ صحیح بنیاد خود کو مشکل میں ڈالے بغیر نہیں رکھی جا سکتی آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد اپنی سو روزہ کی کرکتگی کے بارے میں آگاہ کرنا اور ان منصوروں میں شریک کرنا ہے جن کی بنیاد ہم نے آئندہ پانچ سالوں کے لیے رکھی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری تقریر آج کی کارروائی کا شاید بورنگ حصہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ پرائیم منسٹر اس کمی کو خاطر خانداز میں پورا کر سکیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کاموں کی تفصیلات سے اگاہ کروں جن کی بنیاد سو دن میں رکھی گئی ہے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تین اہم نکات آپ کے سامنے شیئر کروں نمبر ایک وزیراعظم نے جب مائی میں ہنڈڈ ڈیز ایجنڈے کا اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے پہلے سو دنوں میں سمت یا راستے کا انتخاب کریں گے ماضی میں یہ رواج عام تھا کہ سیاسی جماعت انتخابات کے بعد اپنے منشور بھول جاتی تھی میں نے ماضی میں بہت سی حکومتوں کے ساتھ کام کیا لیکن نہایت دیانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس رفتار سے اس حکومت نے اپنے سو روزہ ایجنڈے پر کام کیا ہے وہ میں نے کم از کم اپنی چھتیس سالہ ملازمت میں نہیں دیکھا نمبر دو ہم نے کافی وقت حکومت کے کلچر کو تبدیل کرنے میں سرف کیا یہ ایک طویل سفر ہے لیکن وقت آ گیا ہے کہ اس سفر کی ابتدا کی جائے ہمیں اس کے لئے رہنمائی اور قوت ہمارے پرائی بینسٹر سے ملی ہفتے کے ساتوں دن کام کرنا باقاعد کی سے کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس منحقت کرنا اور ان میں برپور جسپی لینا شامل ہے اس کے ساتھ ہم نے کفادشاری کو اپنایا اور حکومت کے کاموں کو ٹریک کرنے کی بنیاد رکھی حکومتی انداز میں کچھ ایسی تبدیلیاں دیکھنے میں مل رہی ہیں جن کی اس ملک میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی نمبر تین ہم نے نہایت امانداری کے ساتھ شفاف انداز میں خود پر توجہ دی اور اپنے آپ کو اکاؤنٹبل ٹھہرایا اور اس کی زندہ مثال آج کا یہ تاریخی ایونٹ ہے ہم نے پہلے دن سے اب تک کی کر کر بھی ویب سائٹ پر ڈال کر دعوت دی ہے کہ ہمیں اس پر اپنی رائے دیں اب میں چند اہم نکات پر روشنی ڈالوں گا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اس کی تمام تر تفصیلات اس بکلٹ میں موجود ہیں جو آپ کی سیٹس پر ہیں اور ہم بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر بھی کرنے جا رہے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں وفاقی قابینہ کے ارکان ان تمام سرکاری افسران اور بالخصوص پرائم منسٹر ریفارم ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی انتق محنت کے باعث آج یہ سب ممکن ہو سکا اگر مختصر جائزہ لیا جائے تو سو روز ایجنڈا میں میں سے چونتیس وعدوں کا تعلق برائے راست وفاقی حکومت سے تھا اس لئے ہم آج انہی چونتیس نقاط پر بات کریں گے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ دو ہفتوں میں پنجاب اور خیبر پخنخا کی حکومتیں اسی طرح کی ایونٹس میں اپنی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کریں گے مجھے یہ اعلان کرتی ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے چونتیس میں سے اٹھارہ اہداف نہایت کامیابی سے مکمل کر لیا ہے جبکہ باقی سولہ پر کام تیزی سے جاری ہے اب میں اٹھارہ نقاط کا مختصر ذکر کروں گا جنہیں ہم مکمل کر چکے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوبے مکمل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لانچ کے لئے تیار ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے ایسیٹس ریکاوری یونٹ تشکیل دیا اور بیرون ملک چپائے گئی گیارہ عرب ڈالر کی غیر قانونی جہدادوں کا سراغ لگا ہے مالیاتی معلومات کے دبادلے کیلئے سویزلینڈ کے ساتھ معیدے پر دسخت کیے گئے جبکہ برطانیہ کے ساتھ غیر قانونی دولت کی نشاندہی اور اس کی واپسی کے لئے ایک پارٹنرشپ قائم کی گئی لوکل گورنمنٹ ہم نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے لئے لوکل گورنمنٹ کے پہلے سے بہتر نظام کی تشکیل کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے ہم لوکل گورنمنٹ کو عام آدمی اور نچلے طبقے کیلئے زیادہ فائدہ مند بنائیں گے جس کے لئے خیبر پختنخواہ کی طرز پر پنجاب میں ویلیج کانسلز تشکیل دی جائیں گے تحصیل کانسلوں اور سیڈی گورنمنٹ کے براہ راست انتخابات کرے جائیں گے اور ان حکومتوں کو صرف فنڈز ہی نہیں دیا جائیں گے بلکہ مکمل طور پر براہ اختیار بنایا جائے گا صوبائی حکومتیں اپنے سو ڈیز کے ایجنڈا کی کامیات تکمیل کے موقع پر اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے لیگل ریفارمز ہماری پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انصاف کا حصول ہر شہری کا بنیاد ہے چنانچہ حکومت نے اس پر برپور توجہ دی اس پر برپور توجہ دی ہے کہ ایسی انقلابی اصلاحات کی جائیں جن سے آگ آ آم آدمی کو عدالتوں سے انصاف کے حصول میں آسانی ہو ہم آئندہ ماہ اس سے متعلق بلز کے مصمدے پیش کر دیں گے پرائم منسٹر صاحب اس معاملے پر مزید بات کریں گے اکنامک سپورٹ پیکج اس سلسلے میں ہماری توجہ کا پہلا مرکز اپنی مچرنگ میں بہتری رانا تھا کہ ایک جانب ایک سپورٹز میں اضافہ کیا جا سکے اور دوسری جانب باشری ترقی اور ملازمتوں ملازمتوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیا جا سکے اکنامک سپورٹ پیکج کے تحت ہم نے ایک سپورٹ انڈسٹری کے لئے بجلی اور گیس تسلی کی اور اس انڈسٹری میں استعمال ہونے والے امپورٹڈ راو میٹیریل پر کم کیا اس کے ساتھ اکنامک ایڈوائزری کانسل بنائے گئی جس میں پاکستان کے قابل تریب جن سے خصوصی مشیر ارباب شہزاد اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں سو روزہ ایجنڈے کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے سو روزہ ریپورٹ جاری کرنے کی بات کی تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ آپ خود کو مشکل میں پھسا رہی ہیں لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے درست فیصلہ کیا عام آدمی کے لیے مکانات کی تعمیر کو عملی جامع پہ پینانے کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ آثارٹی کو متحرک کیا جائے گا اور ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آثارٹی قائم کی جائے گی ان منصوبوں سے ہم اپنے درمیانے اور نشتے طبقے کی عبادی کے لیے نہ صرف مکانات کی تعمیر کے لیے سازگار ماحول بنائیں گے بلکہ اس سے روزگار کے لاکھوں مواقع بھی پیدا ہوں گے نیشنل ٹورزم بورڈ نیشنل ٹورزم بورڈ کی تشکیل ہمارا ایک اور منصوبہ ہے ہم نے ٹورزم کے فروغ کے لیے صوبائی رابطوں میں بہتری اور سیاتی مقامات کی تعمیر اور ترقی کے لیے فریمورک مکمل کر لیا ہے جسے جلد ہی منظوری کے لیے کاؤنسل آف کومن انٹرس کے اجلاس میں پیش کر دیا جائے گا اس کی تفصیلات کا اعلان ہر صوبہ اپنے ہنڈڈ ڈے ایجنڈا کی تقریب کے موقع پر علید علیدہ کریں گے ایف بی آر رفارمز روڈ میپ ایف بی آر کا اصلاحاتی روڈ میپ ہماری توجہ کا ایک اور مرکز تھا اس حوالے سے ایف بی آر نے ماہرین کی مدد سے ادارے کی بہتری اور اصلاح کا منصوبہ تیار کیا ہے جس پر عمل درامت کا آغاز شروع ہو چکا ہے اس سلسلے میں کیے گئے بعض اقتماد آپ کی نظروں میں بھی آئے ہوں گے جن کی ایک مثال دولت مند نون فائلرز کو جاری ہونے والے ہزاروں نوٹسز ہیں کاروباری حلقوں نے ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن اور انتظامیوں سے الک کرنے کے ہمارے فیستے کو پرجوش خیر مقدم کیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کاروبار میں آسانی کی رینکنگ میں پاکستان اس وقت ایک سو چتیسویں نمبر پر ہے جبکہ ہمارا مقصد اسے ٹاپ ہنڈرڈ میں جگہ دلانا ہے بورڈ آف انویسمنٹ نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک واضح روڈ میپ مرتب کیا ہے جو اس وقت ان کی ویب سیٹ پر موجود ہے اس روڈ میپ پر عمل درامت جاری ہے جس سے ملک میں روزگار کے لاتعداد موقع پیدا ہوں گے نیشنل فائنینشل انکلوزن سٹریجی ایمپلیمنٹیشن پلان پرائی منسٹر نے نیشنل فائنینشل انکلوزن سٹریجی کے روڈ میپ کی منظوری دے دی ہے اس کا مقصد جدید فائنینشل سروسز ملک کے ہر فرد کی پہنچ میں لانا ہے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہم نے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام مرتب کیا ہے اس پروگرام میں فصلوں لائف سٹاک فشریز پانی اور ذری مصنوات کی مارکٹوں کی ترقی کے پانچ منصوبے شامل ہیں یہ منصوبے کسان کی آمدنی میں اضافے مالی وسائل تک کسانوں کی رسائل پانی کے تحفظ خوراک کے معاملے میں پاکستان کو مزید محفوظ بنانے اور درامداد پر انحصار کم کرنے پر ککرنے میں بنیادی کردار ادا کریں گے اس پروگرام کا آغاز آنے والے چند ہفتوں میں کر دیا جائے گا نیشنل وارٹر پولیسی نیشنل وارٹر پولیسی کے بنیادی دانچے میں دیامر باشا ڈیم اور مومن ڈیم ہنگانی بنیادوں پر تعمیر کرنا شامل ہے صوبے اپنے اپنے ماسٹر وارٹر پولیسی کو قومی وارٹر پولیسی کے مطابق بنانے اور نافذ کرنے کو یقینی بنائیں گے سوشل پروٹیکشن پروگرام یہ پروگرام وزیراعظم عمران خان کے دل کے بہت قریب ہے اس کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری حکومت کے فلیکشپس پروگرام میں سے ایک ہوگا اگلے پانچ سالوں کے دوران ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرام سے سٹنٹڈ بچوں کی تعداد میں نمائی کمی ہوگی دو کروڑ افراد کو غربت سے نجات ملے گی اور سکول سے باہر موجود بچوں کی تعداد نمائی طور پر کم کرنے میں مدد ملے گی پرائم منسٹر اپنے خطاب میں اس پروگرام کی تفصیلات پر مزید روشنی ڈالیں گے ٹین بلین ٹری سنامی ہم نے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کی تاریخ کی سب سے ایمبیشس شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اس کے تحت آئندہ پانچ سالوں کے دوران ملک بر میں دس بلین درخت لگائے جائیں گے تمام صوبے اس مہم میں وفاقی حکومت کے ساتھ برپور تعاون کر رہے ہیں وزارت انصاف نے اس سلسلے میں ایک مکمل منصوبہ تیار کیا ہے جس پر عمل درامت سے خواتین کے لیے انصاف کا حصول آسان ہو جائے گا دوسری جانب ہیومن رائٹس منسٹری خواتین کو ان کے انہیرٹنس رائٹس کے بارے میں مزید آگاہی دینے اور شعور پیدا کرنے کے لیے قلیدی کردار ادا کر رہی ہے ایڈوکیشن بلوپرنٹ مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم فیڈل ایڈوکیشن بلوپرنٹ کو لانچ کر چکے ہیں جس میں تعلیم تک رسائی اور اس کے میار میں بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیسٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے جبکہ ملک بر میں جبکہ ملک بر میں یقصہ اور میاری تعلیم کی فرامی یقینی بنانے کے لیے نیشنل کریکلم کاؤنسل قائم کی گئی ہے چونکہ تعلیم ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اس لیے آپ کو صوبائی حکومتوں کی تقریبات میں اس حوالے سے مزید تفصیلات بلیں گی ہیلت بلوپرنٹ وفاقی حکومت دسمبر میں اپنی پہلی قومی صحت پالیسی کے اعلان کرنے جا رہی ہے صحت پر صوبائی حکومتیں بھی اپنی الگ الگ پالیسیاں بنا رہی ہیں جس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا اسلاح آباد میں پہلے سے موجود ہسپتالوں بی ایچ یوز اور رورل ہیلس سینٹرز کو بہتر اور جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیا جائے گا اسی طرح صوبوں کے تعاون سے پنجاب اسلاح آباد اور خیبر بختوں خواہ میں زم ہونے والے ازلاح کیلئے صحت انصاف کارڈز کی فرامی کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے جس پر عمل در عمل آئندہ دو یا تین ماہ میں شروع ہو جائے گا کلین درنکنگ وارٹر پلین فور اسلاح آباد اسلاح آباد کو پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے کئی شارٹ اور مگ ٹرم منصوبوں کو آخری اور حتمی شکل دی جا چکی ہے جن کا اعلان آنے والے چند ہفتوں میں کر دیا جائے گا انکریز پاکستان's ریجنل اور گلوبل ریلیونس ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی علاقائی اور عالمی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ اوجا کر کیا جائے اور اس مقصد کے لیے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور چین سمیت اپنے قریبی دوست موالک کے ساتھ تعلقات کو مزید وسط دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے ہمیشہ کی طرح خوشہ ہیں یہ وہ اکھارہ منصوبیں ہیں جو اب تک ہم نے اپنے سو دنوں کی حکومت میں مکمل کی ہیں اب کیونکہ ہم نے آپ کو اکانٹیپلی دھرانے کا وعدہ کر رکھا ہے اس لیے میں ان منصوبوں کی طرف آؤں گا جن پر کام مکمل تو نہیں ہوا مگر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ان میں سے چند انیشیلز کے بارے میں میں کچھ بات کرنا چاہوں گا سو پنجاب پاکستان طریقہ انصاف کی حقومت نے جنوبی پنجاب کو الگ سوبے بنانے کا نصرف وعدہ بلکہ عظم بھی کر رکھا ہے اس لیے مجھے یہ بتاتے ہوگے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب میں سیکیٹریٹ الگ سیکیٹریٹ تیس جون دو ہزار انیس سے پہلے بنا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جنوبی پنجاب کے لیے الیدہ ایڈیشنل چیف سیکٹری ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس اور سب سے اہم یہ کہ الگ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا فاتہ فاتہ اور خیبر پختنخواہ کا مرحلہ وار انزمام ابھی جاری ہے تاہم اس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے فاتہ سیکیٹریٹ کے متعدد ڈائریکٹریٹس کو خیبر پختنخواہ میں زم کر دیا گیا ہے جبکہ ہم سابق قبالی جبکہ ہم سابق قبالی علاقوں کے لیے صوبائی اسیمبلی اور لوکل گورنمنٹ انتخابات کو آخری شکل دے رہے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے تری پرسنٹ کا ان ایف سی ڈیویزبل پول فاتہ کو دینے کی ذمہ داری لی ہے جبکہ خیبر مختنخواہ میں زم ہونے والے قبالی اجلا کی تیز رفتار ترقی کے لیے ایک قویق امپیکڈ ڈیولیپنٹ پروگرام دیار کیا گیا ہے جس پر آئندہ دو ماہ میں کام شروع ہو جائے گا بلوچستان میں یہاں بطور خاص بلوچستان کا ذکر بھی کروں گا کیونکہ ہماری حکومت بلوچستان کو پاکستان کی ریڑ کی ہڈی سمجھتی ہے بلوچستان کے عوام کی اجدبیت کا احساس ختم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیا جا رہے ہیں جبکہ بلوچستان کے حقیقی نمائندوں اور عالی قیادت اور ہماری عالی عالی قیادت کے درمیان با مقصد اور نتیجہ خیز باتشیت بھی جاری ہیں اس حکومت کے ابتدائی سو دن ایک طویل سفر کی ابتداء ہے ہم یہ سفر محنت اور لگن کے ساتھ جاری رکھیں گے ہماری توجہ اب امیلیمنٹیشن کی جانب منتقل ہو جائے گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پالیسیوں کا نفاظ اسی رفتار کے ساتھ جاری رہے جس رفتار سے ہم نے ابتدائی سو دنوں میں ان کی منصوب بندی کی ہے ہمارا عظم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا اور ہم سال میں کمس کردے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ ان کے قیمتی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت ان کی بہتری اور ترقی کے لیے کیا اقداماتیں گئے ہیں وزیراعظم کے مورنے خصوصی اور باب شہزاد پاکستان تحریک انصاف کی سو روزہ کارکردگی کے حوالے سے جو ریپورٹ تیار کی گئی ہے اس پر بریفنگ دے رہے ہیں اور آئندہ کے لائے حمل پر بھی بات کی جا رہی ہے کیا آئندہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ رینکنگ میں سو ممالک کے اندر آنا ہمارا حدف ہے ہمیں امید ہے کہ ہر پاکستانی اس سفر میں ہمارا ساتھ دے گا پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ارباب صاحب بہت بہت شکریہ ارباب صاحب نے آپ کے سامنے چیدہ چیدہ نکات رکھے ہیں جو ڈیٹیلڈ یہ اس کتاب میں موجود ہے جو آپ کے پاس ہے یہ کتاب اور ایک یہ فلائر بھی ہے جس میں یہ نکات ہیں اور ڈیٹیلڈ جو پورا ہے وہ اس میں ہے سو دن کی پروفارمس سو دن میں وہ کر دکھایا جو وہ دس سالوں میں نہ کر سکے ماشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اب جو ہمارے دوست یوکیس اسپیشلی یہاں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ پہلے بھی رہے بہت بڑے گلوکار ہیں پاکستان کے پیٹریوٹک سونگز بہت ہی شاندار آپ نے گائے اور اب بھی آپ کے سامنے آکے پروفارم کریں گے جگمان تمہارے پاس ہو بڑے